اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہلاؤں کا سمان سکھاتا ہے ایسے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے مگر کیا کریں کچھ بھائیوں کی غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے یہ ویڈیو دیکھیں بھائی چارہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے گھر کی ہر مہلہ مسلمان کا لقش ہے مسلمان جو اسلام میں وصف کرتا ہے مسلمان جو سنت میں وصف کرتا ہے تمہارے گھر کی ہر ناری تمہاری چاہے وہ بیٹی ہو چاہے تمہاری بہن ہو چاہے پتنی ہو چاہے تمہاری ماں ہو وہ ان کا ٹارگیٹ ہے اور تم انہیں بھائی بنا رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے گھر کی مہلاؤں کو ان کا چارہ بنا رہے ہو پیارے مطروں اب بتائیے کہ کس طرح دھڑلے سے پبلک پلیٹ فارم پر زہر میں ڈوبی زبان استعمال کی جا رہی ہے حد ہوتی ہے ہر چیز کی کم از کم اتنا زیادہ گر جانے کی ضرورت نہ تھی کہ بھائی چارہ اور بردر ہڑ کو ختم کرنے کی پبلک پلیٹ فارم پر اپیل کی جائے ہم اسی لیے شروع سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہندو مسلم اقتہ کے خلاف ہیں یہ وہ نفرت فیلانے والے لوگ ہیں جن کو ہندو مسلم کا آپسی میل ملاپ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا ایک دوسرے کے گھر شادی بیعہ اور فنکشن میں آنا جانا ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنا آپس میں خوشی خوشی رہنا محبت اور پریم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ سب کچھ ان کو اچھا نہیں لگتا یہ ہماری اقتہ سے جلتے ہیں ہم سبھی بھارت واسیوں کی یقتہ سے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ محبت کے بجائے نفرت پروسی جائے پریم کی جگہ گھرنا لے لے امن و شانتی کے بجائے فتنہ و فساد ہو ہندو مسلمان آپس میں لڑیں اور بھارت کے وکاس اور ایڈوکیشن پر بلکل دھیان نہ دیں ان کو نہیں پتا کہ ہر بھارت واسی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی ان کو ان کے گندے پلان میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا تقریباً آٹھ سو سال تک بھارت میں افغان ڈائنشٹی رہی اور افغان مسلمان تھے انہوں نے محلاؤں کو جو سمان دیا وہ اتحاس میں درج ہے خیر یہ سب تو الگ بات ہے ہم سیدھے اسلام کی بات کرتے ہیں اور سنت کی بات کرتے ہیں اسلام نے مسلمانوں کو محلاؤں کے پرتی کس طرح کا بیوہار کرنے کا حکم دیا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ نے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں فرمایا یعنی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے پاکیزہ ترین طریقہ ہے وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور کسی بھی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا ہے چاہے وہ عورت ہندو ہو یا مسلمان اسی طرح دوسری جگہ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر دس میں فرمایا یعنی کافر عورتوں کی عزت اپنے قبضے میں نہ رکھو اسی طرح اسلام میں زنا کی سزا ایک ہی ہے چاہے وہ کسی مسلم عورت سے ہو یا غیر مسلم عورت سے یعنی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے ان سب کے باوجود اگر کسی کی مت ماری گئی ہو اور وہ اسلام اور سنت کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلم عورتوں پر غلط نگاہ ڈالنا جائز ہے یا بہتر ہے تو ایسے آدمی کو یا تو اسلام یعنی قرآن اور حدیث سے کوئی پروف پیش کرنا چاہیے ورنہ اپنی اقل کا علاج کرانا چاہیے پتہ نہیں ان دھرم کے نام لیواؤں کو ایسی جھوٹی اور واہیات باتیں کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی پیارے مطرو یہاں تو ایک یہودن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے میں زہر دے کر کھلا دیتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غیر مسلم چاہے مرد ہو یا عورت اگر وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم شہری معاہد کو قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوگے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مصافت تک محسوس ہوتی ہے ابو دعود میں ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ غیر مسلم شہریوں کو ظلم و زیادتی سے تحفظ کی زمانت دیں اور ان کے جاد و مال اور عزت و عبرو پر آنچ بھی نہ آنے دیں اگر اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم شہری پر ظلم ہو اور ریاست اسے انصاف نہ دلا سکے تو آپ نے قیامت کے روز ایسے مظلوم لوگوں کا وقیل بن کر انہیں ان کا حق دلوانے کا اعلان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الودا میں صاف صاف کہہ دیا کہ ہر انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی عزت و عبرو اور جان و مال دوسرے پر حرام ہے پیارے مطروں ہم آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ ماننی پردان منتری موڈی جی خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں ان کا یہ ٹویٹ دیکھیں اس میں موڈی جی خود کہہ رہے ہیں کہ انسپائرڈ بائی دا تھوٹس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دیش کے پردان منتری کسی ٹویٹ پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آپ سب سے نویدن کرتے ہیں کہ اسلام کو قریب سے دیکھیں اور اسلام کو پڑھیں دوسروں کے ورگ لانے میں نہ آئیں آپ سی بھائی چارہ کو بڑھائیں اور ملک کو تعلیم اور ترقی کے راہ پر غامزن کریں آخر میں ہم آپ سے یہی نویدن کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو قریب سے جانیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں ہم اپنے پروردگار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ست مارگ پر چلائے اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا